بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسن مجتبا علیہ السلام سے روایت ہے من عبداللہ عبداللہ لہو کل شیئ جو اللہ کی عبادت کرے اللہ تمام چیزوں کو اس کا متع قرار دے دیتا ہے تم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی عبادت آپ کی بندگی اللہ کی بندگی آپ کے لیے سرداری ہے سروری ہے وہ خدا جو ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اگر تو میرا ہو جائے تو میری عبادت کرے تو میں تیرے لیے تمام ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے اسے میں مسخر کروں گا اگر ہم اس کے بندے بن جائیں اس کے ہو جائیں جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان اور ان دنوں کے درمیان میں موجود ہر شئی ہے اور وہ ہر آن نئی شان میں ہے نئی کرش میں سازی کر رہا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تو میرا ہو جا زمین اور آسمان کو تیرے لیے مسخر کر دوں گا اور بھی جو کچھ تجھے چاہیے ہوگا اسے خلق کر دوں گا ایسے خدا کی عبادت ماں ہے عبادت میں اگر کوئی غافل رہے تو اس کو خسرت دنیا و آخرہ کہنا چاہیے امام کی اس روایت کو اگر ہم اپنے لیے لکھ لیں اپنے صفحہ دل پر لکھ لیں من عبداللہ جو اللہ کی عبادت کرے عبداللہ لہو کل شئی جو اللہ کی عطاعت کرے ہر چیز اس کی عطاعت کرے گی ہم جو اس دنیا میں پریشان ہیں ہم ایک چھوٹے سے وائرس سے پریشان ہیں بڑے بڑے تاغوت سے بھی پریشان ہیں مستقبرین سے بھی پریشان ہیں یہ تمام چیزیں کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے اشاروں پر چلے گا اور آپ کے لیے یہ دنیا جنت بن جائے گی یہاں آپ کا ارادہ نافذ ہو جائے گا اگر آپ اللہ کے مطیع ہو جائیں اللہ کی عبادت کریں اللہ کے لیے نماز پڑھیں روزہ رکھیں امید ہے انشاءاللہ ہماری یوتھ اللہ کی عبادت کر کے ساری دنیا کو اپنا مطیع بنائے گی ساری دنیا پر اپنی حکمرانی کو قائم کرے گی اور پھر جب عابد کو اللہ کی عبادت کرنے والے کو حکومت ملتی ہے اس کے حکومت باقی عام پوچھ اور سطحی حکومت سے مختلف ہوتی ہے اس کا پروٹوکول باقی پروٹوکول سے مختلف ہوتا ہے آئندہ کی حدیثیں آپ ذرا سنتے رہیے اس میں میں اس کا بیان بھی کروں گا انشاءاللہ